جی محترمہ اپنی جوانی تو آپ لوگوں نے غلط صرف کی ہے تو اس لیے کسی کی ذاتیات پر جب آپ موں کھولیں گی تو پھر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ خود ایک جوانی میں مدھوش رہی ہیں اور اسی طرح دوسروں کو سمیتی ہیں چور کو لگتا ہے ساری چور ہیں اب تو ججہ صاحب وہ پہلے مثال تھی نا کہ سو چوہ کھا کے بلی ہاجنوٹری اب بلی نے چوہے تو سارے کھا لیے ہیں سمجھئے اور بلی کے بھی اب دانت بھی نہیں رہے کہ اب کوئی نیا چوہ کھا سکے تو اس وجہ سے اب اس نے میاکنا شروع کر دیا ہے یعنی کہ اب وہ میوں میوں کرنے لگ گئی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ بلی بھوکی ہے اب چوہا اس طرف آتا کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ چوہے بھی ہشیار ہو گئے ہیں یا بلی جو ہے اب وہ اس دوڑ کے قابل نہیں رہی کہ چوہا پکڑ لے تو اس واسطے کر کے اب وہ وہ پیاس تو برحال اسے بھوک تو ہے ہی ہے نا جب بندہ چوری چھوڑتا ہے تو ہیرہ پھیری تو رہتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں ایک کنجری بڑی ہو گئی تو کوئی آتا جاتا نہیں تھا وہاں تو اس نے صبح اٹھ کے نا گھر کے سامنے اس طرح پانی پھینک دے نا اس سے اس طرح چکڑ ہو جاتا تھا اور اکثر لوگ وہاں سے گزرتے تو وہ فسل کر گر جاتے اور اٹھ کر وہ گالیاں دیتے اس کی میں فلان کرا اس میں فلان کرا جس نے یہ پانی پھینک ہے تو ایک جو اس کے سامنے اور ترہتی تھی اس نے ایک دن اسے پوچھا کہ یہ تم کیا حرکت کرتی ہو تو وہ کہنے لگی کہ اب کوئی آتا جاتا تو ہے نہیں تو گلہ نہ لی سواد پورا کرنا تو ہون کے عمر نکل گئی ہے تو ہون گلہ نہ لی سواد پورا کرنا یہ حالت ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جس جس چیز کی انسان کے اندر پیاس ہوتی ہے وہ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ ضرور ظاہر کرتا ہے یہ صرف اپنی طرف متوجہ کرنے کے سارے چال ہیں چال ہے اور جال ہے لوگوں کو موہ کی بواسی رہے اب آنا جانا تو کچھ لوگ ہیں کہ ان کی جو جسمانی کفتیں ہوتی ہیں یہاں وہ چمک دمک جاتی رہتی ہے تو پھر وہ گلہ نہ لی سواد پورا کر دینے تو یہاں بس سوپہ انپرا بان کے تلک نو قیم رہ دینے تو اس لذت نو حاصل کر دی رہی دینے آپ نے صحیح کہا ہے وہ کہے گا نہیں آپ نے بھی صحیح کہا جن کو کوئی اب مقام نہیں رہا تو وہ اب اس طرح سے میں نے اوپر بھی ایک مثال دی تھی گلہ نہ سواد لینے دینے موسیقی موسیقی